گتی تو مگا دے تیل میں پوانیاں 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 پنجاب ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جنوبی پنجاب کے جو متعلیتی اور سیاحتی دورہ تھا اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر اب ہم پنجاب ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے ریزورٹ آ چکے ہیں اور یہاں پر یہ چولستان میں واقع ہے اور یہاں پر جو مقامی فنکار ہیں وہ اپنے روایتی انداز میں اپنے اپنے فن کا مزہرہ کر رہے ہیں لوگ جوم رہے ہیں امین عفی صاحب بھی جومیں گے موسیقی 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 امین افیس صاحب پہنچ گئے ہیں اب سہرائے چولستان میں قلعہ دراور میں اور یہ بہاولپور سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بہاولپور سے یہاں آنے میں آپ کو ڈیر سے دو گھنٹے لگتے ہیں یہ وہ قلعہ ہے جسے رائے ججہ بٹی نے تمیر کرایا تھا بعد میں بہاولپور کے نواب صادق محمد خان اول نے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قلعہ کی ایک سو تیس فٹ بلند دیواریں ہیں جو لوگوں کو سیاہوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں امین افیس بھی اب اس قلعہ کے اندر جائے گا اندر کیا کیا کچھ ہے وہ بھی میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا اب آپ میرے ساتھ قلعہ دراؤر میں میرے ساتھ چلئے گا موسیقی 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 امین افیس صاحب پہنچ گئے ہیں قلعہ دراور کے اندر اور وہ بھی توب کے اوپر اور مجھے نہیں پتا کہ یہ توب کبھی چلی ہے یا نہیں چلی لیکن یہاں پر بچے توب کے اوپر چر کے انجوائے کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقامات کو تزین و عریش کر کے آپ کے لیے کھول دیا ہے امین افیس نے بھی آپ کو جنوبی پنجاب کے مختلف مقامات کی سیر کرائی ہے اور آپ بھی آئیں اور جنوبی پنجاب میں واقعہ سیاحتی مقامات کو آپ ضرور دیکھیں پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہر ہفتے ٹور لے کر آیا کرے گا میں نے آپ کو بتا دیا ہے پھر نہ کہنا حبر نہیں ہوئی امین افیس چولستان کے سہرہ میں موجود ہیں اور یہ دیکھ سکتی ہیں کہ میرے ساتھ چھوٹے بچے اور یہ تھوڑے بڑے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں ہر بچہ یہاں پر کاروبار کر رہا ہے کس قسم کا کاروبار کر رہے ہیں ہم آپ سے ابھی ان بچوں سے ملواتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے محمد سعید احمد محمد سعید احمد آپ کیا بیشتی ہو پارس پارس بیشتی ہو دکھاؤ پارس کیسا ہوتا ہے اچھا یہ پارس ہے جی یہ بچہ بیشتا ہے یہ کتنے کا پارس ہے سور پیگا سور پیگا تو آپ یہ پارس بیشتی ہو تو آپ سکول جاتے ہو سکول نہیں جاتے مسجد پڑھتے ہیں مسجد میں پڑھتے ہیں سکول نہیں جاتے سکول کیوں نہیں جاتے سکول میں پڑھائی نہیں ہے سکول میں پڑھائی نہیں ہے کیا کیسی پڑھائی نہیں ہے سکول میں جاتے ہیں ہم سارا آتے ہیں گھٹوا کر پھر چلے جاتے ہیں پھر کھیٹ کور کر چلے آتے ہیں دیکھیں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ سکول اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پر جو سکول میں استاد ہیں وہ آتے ہیں کہتے ہیں میرا جسم دباؤ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ہم استاد کا بچے استاد کا وہ جسم دباتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیں گھر بھی دیتے ہیں نا پرہاتے نہیں ہیں اس لیے آپ سکول نہیں جاتے ہیں اچھا چلیں آپ کیا کرتے ہو یہ بیٹھتے ہیں یہ کیا ہے دمری دمری اچھا چلیں یہ بھی ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کیا بیٹھتے ہو محمد عیاز محمد عیاز نام ہے کیا بیٹھتے ہو آپ پرس پرس بیٹھتے ہو یہ کتنے کا پرس ہوتا ہے یہ بھی بچہ آپ پرس بیٹھتا ہے سور پے کا پرس ہے اور یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے ہینڈ میڈ پرس ہے اس نے تو نہیں بنایا ہوگا لیکن اس کی امی ابو نے بنایا ہوگا کون بناتا ہے یہ پرس امی امی پرس بناتی ہے تو آپ کے سارے بہن بھائی ہیں نہیں اچھا آپ کتنے بہن آپ کیا کرتے ہو ہم کھیت دے سے پرس بکینے سے تو سکول نہیں جاتے آپ نہیں آپ یہ بتائیں آپ کتنے بہن بھائی ہو چار بھائی ہیں تین بہنیں چار بھائی ہیں تین بہنیں آپ کے ابو کیا کرتے ہیں آپ کے ابو فوت ہو گئے تو آپ پھر آپ کے مئی پرس بناتی ہیں اور آپ پھر بزار میں بیشتی ہو ہمی بناتی ہے ہمشیرہ بناتی ہے ہاں ہمی بناتی ہے تو آپ کو پڑھنے کا شوق ہے آپ کو دل کرتا ہے آپ پڑھنے جاؤ سکول جاؤ آپ اچھے بنے ہو انسان بنو اچھا تو کیا ہم آپ کے لئے کریں کہ آپ سکول جاؤ گے آپ سکول بنائے اور سار نئے بھیجیں ہم جائیں گے سکول سب بچے سکول جائیں گے مطلب ہم سکول بنائیں وہاں اچھے سار آپ کے لئے بھیجیں جو آپ کو یہ نہ کہیں کہ میرا جسم دباؤ وہ یہ نہ کہیں وہ آپ کو پڑھائیں ہاں یہ دیکھیں یہ ننے بچے کہتے ہیں کہ وہ پر لکھ کے اچھا انسان بننا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان کے لئے سکول بنائیں اور ایسے استاد ان سکولوں میں بیجیں جو ان بچوں کو پڑھائیں یہ نہ کہیں کہ جسم دبائیں اور کھیل کود کے ان کو گھر بھیجیں ایسے ہی آپ کہتے ہیں یہ ہی انہیں بچوں کا کہنا ہے موسیقی موسیقی